اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رشید الیکٹانکس میرا نام ہے محمد رشید آج ہم LCD LED TV کی رپیرنگ پاور سپلائی رپیرنگ کی سیکنڈ ویڈیو کے بارے میں پڑھیں گے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کمپوننٹ کے بارے میں بریف دیا تھا کہ کمپوننٹ کیسے لگے ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں آج ہم پریکٹیکلی سٹیپ پہ سٹیپ پاور سپلائی کو ریکٹی فائی کیسے کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ آجائے تو جو بیچ میں میکسیمم فالٹ آتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوا آگے فائی وولٹ کی طرف بڑھیں گے تو پاور آن کر دیتے ہیں پاور آن کر دی ہے میں نے یہ میرا سیریز لیمپ ہے یہاں سے میں نے پاور آن کر دی ہے آؤٹ پوٹ پہ میں نے ایک میٹر لگایا فائی پائنٹ ون وولٹ اس ٹیم پہ آ رہے ہیں تو فائی پائنٹ ون وولٹ کی ابھی ہم جو سٹینڈ بائی پاور ہوتی ہے وہاں تک ٹبل شوٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو پاور آن کرنے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے سیریز لیمپ آپ نے جب بھی پاور سپلائی کو رپیئر کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ سیریز لیمپ کا استعمال کرنا ہے یہ ٹیپ نمبر ون ہے جس چیز پہ میں زور دیکھے آپ کو بتاتا جوں وہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں کہ یہ چیز ضروری ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں سیریز لیمپ میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدانہ خاصتہ آگے آپ کی پاور سپلائی میں کوئی شارٹج ہے تو وہ شارٹج کی وجہ سے سارا لوڈ پلب آپ نے اوپر لے لے گا اور آپ کی آگے پاور سپلائی فرتر ڈیمج ہونے سے بچ جائے گی ابھی میں پاور سپلائی کو آف کرتا ہوں آپ کو پاور سپلائی کو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ٹو ٹونٹی وولٹ کو ادھر سے شارٹ کر دیا ہے ایک جمپر وائر کی شکل میں تو ابھی جب میں پاور آن کروں گا تو پاور سپلائی تو آگے سے شارٹ ہو چکی ہے آپ کا نیوٹل فیر دونوں مل چکا ہے تو ابھی اگر پاور سپلائی آگے کوئی بھی کمپوننٹ آپ کا شارٹ ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کی پاور سپلائی میں بولٹے جائیں گے اور اور بھی کمپوننٹ برسٹ ہوں گے اور ڈیمج ہوں گے آپ کی پاور سپلائی کو نقصان ہوگا اور پاور سپلائی مزید ریکٹیفائی کرنی اور بھی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی ابھی دیکھئے میں پاور آن کرتا ہوں لیڈ صحیح نہیں لگی اس کو ذرا صحیح کر کے لگاتے ہیں یہ دیکھئے پاور آن میں نے کی تو سارا لوڈ بلب لے رہا تو آپ کی آگے پاور سپلائی ڈیمج ہونے سے بچ رہی ہے ابھی اس کو رموو کر دیتے ہیں آپ کو صرف مقصد تھا بتانا کہ اگر شارٹج ہو تو سیریز سرکٹ میں اگر لگایا ہو تو آپ کی پاور سپلائی آگے ڈیمج ہونے سے بچ جائے گی ابھی ہم سٹیپ بی سٹیپ شروع کرتے ہیں تو ٹو ٹونٹی وولٹ ساکٹ پہ یہاں سے ان ہونے کے بعد آگے آپ کا فیوز لگا ہوا ہے اگر آپ کا فیوز آپ چیک کیجئے کنٹینیوٹی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ اوپن ہو چکا ہے تو یاد رکھئے یہ آگے کہیں نہ کہیں شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے اوپن ہوئا ہے تو ابھی آپ سیریز لیمپ آن کرتے ہیں فیوز کو لگا کے فیوز اوپن ہو چکا تھا آپ نے کیا کیا کہ فیوز وائر لے کے نیا فیوز لگا دیا تو فیوز وائر لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی آگے آپ کی پاور سپلائی چل جائے گی آگے شارٹج ہے جس کی وجہ سے فیوز بورڈ ہے تو آپ نے سیریز بورڈ میں لگا کے شارٹج تو چیک کر لی کہ شارٹج ہے لیکن ابھی رپیر کرنے کے لیے آپ کو ٹو ٹونٹی وولٹ کو مین سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا اور کول ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی کہ کونسا آپ کا کمپوننٹ شارٹ ہے تو یہ آپ کا ویڈی آر ویڈی آر کے آگے کپیسٹر کپیسٹر کے آگے کائل اور اس طرح پھر آگے کائل کپیسٹر اور ویڈی آر تو اس کی ویڈی آر اور یہ بریج ریکٹی فائر آگے لگا ہے ہنڈ پہ تو بریج ریکٹی فائر یہ والا تو ان کی میں ویڈیوز چینل پہ ڈال چکا ہوں کہ یہ ان کو کیسے چیک کرنا ہے تو جن دوستوں نے نہیں دیکھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ اس کو جا کے ویزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے رپیر کرنا ابھی آپ کی شارٹج ہے تو یاد رکھئے کہ یہ جتنے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں آپ کو اس بورڈ کے اوپر کمپوننٹ لگا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ کمپوننٹ لگے کیسے ہیں تو آپ کو ٹپل شوٹنگ میں آسانی ہو جائے گی بعض دوست یہاں پاور سپلائی کے اس اینڈ پہ بھی ایک گرونڈ یا نیکٹیو کینڈ ڈونڈتے رہتے ہیں ملٹی میٹر کو لگا کے اور ایسے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کمپوننٹ کو کیسے چیک کریں تو یہاں پہ آپ کو بریج ریکٹی فائر تک آپ کو کرونڈ ڈونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کے سب کمپوننٹ آپ کے پیرلل میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ایک اینڈ کسی بھی کمپوننٹ کے ایک سائٹ پہ لگائیے ایک دوسری سائٹ پہ لگائیے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے وولٹر چیک کرتے جائیے اور اسی طرح آپ شارٹ چیک کرتے جائیے کہ کون سا کمپوننٹ شارٹ ہے تو اس ایریا میں اگر کوئی بھی کمپوننٹ خراب ہوا ہوا ہو تو وہ اپنے اوپر یاد رکھئے شارٹج کا نشان چھوڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے ہلکا پھلکا کالا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اوور لوڈ ہوتا ہے اور فیوز کو اڑاتا ہے اور خود بھی ڈیمج ہو جاتا ہے اور یہ جو اوپر پینٹڈ پورشن ہوتا ہے یہ ان کا کریک ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ نے فیزیکلی پہلے چیک کر لینا ہے آپ کو 99.9 کیسز میں اگر یہاں پہ کوئی شارٹج ہے تو آپ کو کمپوننٹ ڈیمج ہوا ہوا مل جائے گا اس کے بعد فردر نیکسٹ آپ نے آنا ہے اس بریج ریکٹی فائر پہ بریج ریکٹی فائر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو اے سی والی این ہے یہاں پہ ٹو 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 اس بریج ریکٹی فائر کے این ہوئے ہوتی ہے اس کی دونوں لیکز آپس میں کسی بھی صورت میں کوئی کسی قسم کی احمق ویلیو کنٹینیٹی نہیں دینی چاہیے تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا اوٹپٹ والا حصہ جو یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر فردر آگے ہماری اس جگہ سے ڈی سی سپلائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بریج ریکٹی فائر سے پہلے اے سی ہوتی ہے اور یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور آگے کپیسٹر کو دے دیتا ہے جن پاور سپلائیز میں پاور فیکٹر کریکشن ٹرانس فارمر نہیں ہوتا وہاں پہ یاد رکھئے یہ والے آپ کو کوئی بھی کمپوننٹ لگے ہوئے نہیں ملیں گے یہ ڈائیوٹ نہیں ملے گی یہ موسفرڈ نہیں ملے گا یہ موسفرڈ کا ٹانس فارمر نہیں ملے گا یہ ہوتا ہے جہاں پہ پاور رکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو تین سو وولڈ جو کپیسٹر چارج کرتا ہے اس کو تھری ہنڈرڈ وولڈ کو تین سو نوے کرنے کے لیے تاکہ پاور پہ لوڈ نہ بڑے تو اس پی ایف سی پاور فیکٹر کریکشن سرکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو میرا آپ کو کیونکہ سکھانے کا پرپس تھا اس لیے میں نے ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ اسی پاور فیکٹر کریکشن کے اوپر کریں گے تو یہاں پہ ابھی آپ نے ملٹی میٹر سے ان ٹو ٹونٹی وولڈ چیک کر لی یہاں پہ ٹو ٹونٹی وولڈ ان ہو رہے ہیں اسی اس کے بعد ڈی سی وولٹج یہ ابھی پلس اور مائنس جو آپ کا پاسٹیو لائن یہ دیکھیں یہ ریڈ والی یہ سیدھی یہ اگر پاور فیکٹر کریکشن نہیں ہوگا تو ایک ان ٹی سی لگی ہوئی ہو سکتی ہے ان ٹی سی جو ہے وہ سیریز میں ہمیشہ لگائی جاتی ہے اور اس کا بھی میں ساری ڈیٹیل پرانی ویڈیو میں چیک کرنا اور کیسے کام کرتی ہے بتا چکا ہوں تو یہ سیدھا آپ کے کپیسٹر کے جو پلس والا ہوتا ہے یہ سیدھا ادھر سے پاسٹر والے میں پاسٹر والے میں نیکٹر والے میں نیکٹر والا جاتا ہے تو آپ کے کپیسٹر پر آپ کو 300 وولٹ مل جاتے ہیں تو ابھی ہم جو شارٹج پیچھے ڈسکس کر لی ابھی اگر بریج ریکٹی فائر میں شارٹج ہے یا کپیسٹر میں شارٹج ہے ان دونوں میں لیکج بھی ہو سکتی ہے کپیسٹر اگر آپ ویسے چیک کریں تو آپ کو صحیح ملے گا لیکن جو ہی اس کو وولٹج اپلائی ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ لیکی ہوتا ہے شارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا فیوز پھر برس کر دیتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کی جو انپورٹ ہے اس کی انتر والی دونوں لیکز اے سی والی ہوتی ہیں تو آپ نے اے سی والی دونوں لیکز کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کے اے سی وولٹج اس کو نہ ملیں تو اگر آپ نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے کٹ لگا لینا ہے جہاں سے اس کا راستہ ہو اگر وہاں پہ اے سی والی آپ کو مل رہے ہیں تو آپ کا پچھلا سرکر تو ویریفائی ہو گیا کہ یہاں تک آپ کے دو سو بیس وولٹ آ رہے ہیں یہ دو سو بیس وولٹ وہی ہیں جو وہاں سے یہاں تک ان ہو رہے ہیں یہ بیچ میں صرف ای 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 فیلٹر ہے جو آپ کی نائزز وغیرہ کو یا ہائی والٹج رپلز کو سموت کرتا اور سٹیبلی آپ کو سٹیبل کر کے ٹو ٹو ٹوٹی وولٹ یہاں تک دے دیتا ہے تو یہ ای 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 فیلٹر ہر پاور سپلائی میں ہوتا ہے میں آرڈی بتا چکا ہوں کسی میں ایک کائل اور ایک پیسر ہوتا ہے اور ایک وی ڈی آر یا ای 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 مو وی یا کسی میں اگر اچھی پاور سپلائی ہے تو ڈبل بھی ہوگا اس لیے یہ سارے کمپنٹ لگانے کا میرا پرپس تھا کہ آپ کو پتا личے اچھا ابھی اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو ابھی آپ نے پاور دی اور یہ آپ کو دو سو بیس وولٹ ملے اور شارٹی جہ نہیں ہے تو پچھلا سرکٹ آپ کا کلیر ہو گیا اب یہ آگے والا سرکٹ تو آگے والا سرکٹ ابھی آپ نے یہ بریج ریکٹی فائر اگر یہ چار ڈائیوڈ لگی ہیں اور آپ سنگل سنگل ڈائیوڈ کو ملٹی میٹر سے چیک کر رہے ہیں آپ کو کوئی ایک ڈائیوڈ لیکی مل جاتی ہے یا شارڈ مل جاتی ہے تو اگر آپ ڈائیوڈ کو رپلیس کر رہے ہیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھئے گا کہ وہ پیر کی شکل میں ڈائیوڈ لگی ہوتی ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ نے دونوں ڈائیوڈ کو چینج کرنا ہے ایک ڈائیوڈ کو نہیں چینج کرنا کیونکہ وہ پیر میں لگی ہوتی ہیں جب بھی خراب ہوتی ہیں وہ پورا جوڑا ہی خراب ہوتا ہے تو یہ ادھر آپ ٹپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کو ایک ڈائیوڈ اس میں خراب ملے تو آپ نے اس کے ساتھ والی دوسری ڈائیوڈ کو بھی چینج کرنا ہے تو اس کے بعد اس بریج ریکٹی فائر کو اور کپیسٹر کو پیچھے اگر ٹھیک ہے تو آپ رموو کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا خراب ہے اگر یہ خراب ہے تو اس کو بدل دیں اور اگر کپیسٹر میں کوئی مسئلہ ہے تو کپیسٹر کو بدل دیں ابھی جب آپ کے پاس ادھر کپیسٹر میں 300 وولٹ آگے ابھی ہم چیک کرتے ہیں کپیسٹر پہ 300 وولٹ آ چکے ہیں یا نہیں اس میں جس سرکٹ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں انٹی سی بہت زیادہ سرکٹ میں چائنی سرکٹ وغیرہ میں یوز نہیں ہوتی لیکن اگر انٹی سی لگی ہوئی ہو تو آپ یہ دیکھئے انٹی سی سیریز میں لگی ہے تو آپ انٹی سی کی ایک لیک کو رموو کر کے تو یہ سرکٹ بائی پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 220 وولٹ یہ اگر کپیسٹر اس کے ساتھ نہیں لگا ہوگا تو آپ کو 220 وولٹ ملیں گے کیونکہ یہ بریجر ایکٹی فائر وولٹیجز کو اتنا نہیں بڑھا رہی وہ 300 وولٹ کپیسٹر کی وجہ سے آپ کو مل رہے ہیں کہ وہ چارج ہو رہا ہے اور وولٹیج کو بڑھا رہا ہے ابھی کپیسٹر کے اوپر ہم 300 وولٹ کو چیک کر لیتے ہیں تو 300 آپ کو نظر نہیں آرہا اس سیٹ سے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے 310 وولٹ آپ کو کپیسٹر پہ مل گئے ہیں تو یہاں تک ابھی آپ کا سرکٹ چیک ہو گیا ابھی یہاں پہ ایک اور چیز جو نوٹ کرنے مالی ہے وہ نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے 5 وولٹ آؤٹپوٹ پہ نہیں مل رہے یہ میں نے میٹر کو لگایا ہوا ہے اگر آپ کو 5 وولٹ آؤٹپوٹ پہ نہیں مل رہے تو آپ جب پاور سپلائی کو ڈسکنیکٹ کریں گے تو آپ کو ادھر کپیسٹر کے اوپر 300 وولٹ کے قریب ملیں گے کیونکہ یہ کپیسٹر چارج تو ہو رہا ہے ڈسچارج نہیں ہو گا رہا تو یہ کپیسٹر کو ایک چیک کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ 250 کے اوپر وولٹ اپنے اندر سٹور کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اسی لئے سٹور کر رہا ہے آگے آپ کا سرکٹ اگر ڈسکنیکٹ ہے تو وہ اپریٹ نہیں ہو رہا تو یہ یہاں پہ کپیسٹر پہ وولٹ دیکھیں گے تو کافی دیر تک یہ ان وولٹ کو خول رکھے گا اگر آپ آگے 5 وولٹ مل رہے ہیں اور آپ نے پاور سپلائی کو ڈسکنیکٹ کیا تو کپیسٹر چارجنگ دونوں کر رہا تھا تو اس کے وولٹ آپ کو 10 12 وولٹ کے اوپر ٹران ٹراب ہوتے ہوئے مل جائیں گے کیونکہ یہ آگے اپنی وولٹ کو ٹرانسفر کر چکا ہے ابھی نیکس چلتے ہیں ابھی کپیسٹر تک آپ کو 300 وولٹ مل گئے تو ابھی آگے 5 وولٹ بنانے کی جو ساری ذمہ داری آپ کی آ جائے گی وہ آ جائے گی ڈرائیور سرکٹ کو تو سب سے پہلے ایک پیسٹر کے بعد ڈرائیور سرکٹ آئے گا جس میں ایک آئی سی انکلیوڈ ہے اور ایک موسفر انکلیوڈ ہے جو آئی سی موسفر کو سوچنگ کرواتی ہے اور آگے ٹرانسفارمر میں وولٹ جنریٹ ہوتے ہیں اور آگے سیکنڈری سے نکل جاتے ہیں ابھی یہ سرکٹ کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں ابھی دیکھئے یہ جو کپیسٹر ہے اس کی 300 وولٹ کی یہ جو ریڈ والی وائر ہے اس کو آپ دیکھتے جائیے یہ دیکھئے یہ سیدھی آپ کو ٹرانسفارمر کی ایک لیگ میں جاتی ہوئی ملے گی یہ سیدھی ٹرانسفارمر کی اس لیگ پہ آپ کو ملے گی یہ آگئی ہے اس لیگ کے اوپر اچھا اس لیگ کے اوپر یہ 300 وولٹ پہن جائیں گے کپیسٹر کے فورا بعد اور آپ کو پتا ہے ٹرانسفارمر کے اندر فردر آگے وائنڈنگ ہوتی ہے تو اس پہ 300 ملنے کے بعد یہ وائنڈنگ سے ہوتے ہوئے وائنڈنگ کی دوسری سائٹ پہ نکلیں گے تو یہ دوسری لائن سے سیدھی نکلے گی اور آپ کے موسفٹ پہ آ جائے گی موسفٹ کے ڈرین پہ آ جائے گی یہ دیکھئے 300 وولڈ ادھر سے کپیسٹر سے آئے اس کے ادھر پہنچے ادھر سے اندر وائنڈنگ کے تھرو اس کی دوسری وائنڈنگ پہ آئے اور موسفٹ کی ڈرین پہ لگ گئے اب یہ ڈرین پہ آکے رکے رہیں جب تک سوچنگ نہیں ہوگی جب تک ریڈ وائر نکلی ہوئی ہے یہ ریڈ وائر یہ ادھر سے جارہی ہے یہ لگی ہوئی ہے ایک ڈائیوڈ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے ڈائیوڈ کے بعد یہ اکراس اسی 300 وولڈ کی لائن جو تھی اسی کے اکراس یہ ایک ریزیسٹر لگا ہوگا اور یہ ایک کپیسٹر لگا ہوگا یہ ریزیسٹر اور کپیسٹر جو میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے یہ سنپرنگ سرکٹ کا ہے تو اس سنپرنگ سرکٹ کا اس ڈائیوڈ نے والٹج ادھر سے پاس کرے گی ادھر سے تو اس نے آنے نہیں دینے کیونکہ یہ ریورس ادھر سے کام نہیں کرے گی تو یہ موسفٹ کے اوپر بھی پہنچ گئے اور ادھر سے یہ ڈائیوڈ کنڈکٹ کر ادھر بھی اب جب یہ موسفٹ سوچنگ کرنا شروع کر دے گا تو اس وقت یہ سنپرنگ سرکٹ کا کام ہوتا ہے یہ آپ کو جس جگہ پہ بھی سوچنگ ہو رہی ہوگی یاد رکھ لیجئے جس جگہ پہ بھی سوچنگ ہو رہی ہوگی وہاں پہ یہ آپ سنپرنگ سرکٹ ملے گا اس کا کام وولٹج کو سٹیول کرنے کا ہے اور اس کی پرفارمس کو بڑھانے کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں وولٹج کو سٹیول یہ کیسے کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں سپائکس آجاتی ہیں وولٹج میں تو وہ ان کو رموو کر دیتا ہے یہ میں بھی آپ کو بورڈ پہ بتاتا ہوں یہ فرض کیجئے وولٹج آرہے ہیں لیکن بیچ میں سپائکس بھی آگی وولٹج بڑھ گئے تو بیچ میں صحیح ہوگئے بیچ میں بڑھ گئے تو اس کنڈیشن میں جب آپ کے وولٹج کم یا زیادہ ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا یہ موسفٹ اڑ جائے گا تو اس موسفٹ کو اڑنے سے بچانے کے لیے یہ سنبرنگ سرکٹ لگا ہوتا ہے اور ہر ایک یاد رکھئے ہر ایک سوچنگ والی جگہ پہ سنبرنگ سرکٹ لگا ہوا ہوگا ابھی موسفٹ کی ڈرین پہ ہم نے وولٹج بنجا دیئے تو اس کے دو لیکس بچ گئیں ایک بچ گیا اس کا گیٹ اور ایک اس کا بچ گیا سورس تو سورس کے ذریعے اس کی سوچنگ ہوتی ہے گیٹ پہ تو ہم دیں گے سگنل تو سورس یہ والی وائٹ والی لائن دیکھئے یہ لگی ہو یہ سورس پہ اور یہ آکے یہ ایک بڑا ٹو وائٹ کا ریزسٹر لگا ہوگا موسفٹ کے ساتھ اور گرونڈ ہو جائے گا تو اس کے ذریعے یہ وولٹج کی سوچنگ ہوگی اور اگر یہ اس کا جو تیسرا اینڈ ہے یہ سوز والی لائن یہ اس کا گیٹ ہے ادھر سے یہ دیکھئے پلس ماجیولیشن کا سگنل آ رہا ہے اگر کسی وجہ سے موسفٹ ادھر سے شارٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کی سوچنگ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یہ موسفٹ ادھر جب تک ادھر سوچنگ نہیں ہوگی تو یہ 220 وولٹ آپ دیکھئی اگر ادھر سے شارٹ ہوگی سیدھا گرونڈ پہ لگیں گے سوچنگ کے بغیر اگر آپ ان دونوں لیگز کو جھوڑ دیں تو یہ آپ کا موسفٹ فورا برسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو گرونڈ کا ہیبی بات مل جائے گا تو اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہائی مل جاتا ہے ادھر سے پاور بھی آ رہی ہوتی ہے سوچنگ شروع جاتی ہے اور ٹرانس فارمر میں جنریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہائی فریکنسی پہ سوچنگ ٹرانس فارمر ہوتا ہے یہ اس طرح کا جنرل ٹرانس فارمر نہیں ہے کہ آپ ادھر سے 220 دیں اور ادھر سے اچھا ابھی ہم نے 300 وولٹ وہاں پہ بنچھا دی ادھر سے دوسری وائنڈنگ سے لے گے ہم نے ڈرین پہ بنچھا دی اور اس کا یہ سورس جو ہے 2 وارڈ کرزیسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ابھی ہم نے اس موسفرڈ کو آن اف آن اف آن اف آن اف کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمپونٹ لگے ہو ہیں تو آپ نے مختلف کمپونٹ بعض ایسے دوست ٹکنیشن ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے کمپونٹ کے بارے میں بہت زیادہ اسرار کرنے لگ جاتے ہیں یہ کیوں لگا یہ کتنے اہم کارزیسٹر ہونا چاہیے یہ کتنی کپیسٹر ہونا چاہیے تو یاد رکھئے کہ آئی سی کے ساتھ ٹرانزیسٹر کے ساتھ جو بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ پکینی ہوتی ان کو اس آئی سی جو بنائی جاتی ہے وہ آئی سی کے ساتھ اسی طرح کا یہ آئی سی آپ جس جگہ پہ بھی آپ ایک پار نمبر دیکھ لیں گے تو آپ اس کو جس سرکٹ میں بھی دیکھیں گے اس سرکٹ میں آپ کو اسی ویلیو کا کپیسٹر لگا ہوگا تو ان کو یہ نہیں ہے کہ ہر آئی سی کے ساتھ سیم ویلیوز کے کمپوننٹ لگے ہوں گے تو اس لیے آپ نے ان کمپوننٹ جو ساتھ لگے ہوئے ان کو آپ نے صرف ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے کپیسٹر خراب ہے لیکن آپ اس چیز پر دیان نہ دیا کریں کہ یہ کتنے ویلیوز ہونا چاہیے تو جو آئی سی جس آدمی نے بنائی ہے اس نے اس کے ساتھ اس کی ڈاٹا شیٹ کے اوپر یہ یہ کمپوڈنٹ لگیں گے تو یہ آئی سی بہترین کام کرے گی اچھا ابھی اس آئی سی کا کام جو ہے وہ ہے اس موسفرڈ کو سوچنگ کرانا موسفرڈ نے سوچنگ کیسے کرنی ہے وہ ہم نے سمجھ لی اب آئی سی کو اپنی کچھ رکوائرمنٹس ہیں کہ وہ اس کی فلفل ہوں تو یہ آگے کام کرنا شروع کر دیں ابھی میں آپ کو ادھر جنرلی بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گئی آئی سی یہ اس کا جو جتنی بھی پاور سپلائیز میں آئی سی ہوں گی ان کی لیگز ان اوٹ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان سب کا کام ایک ہے تو مختلف کامپونیز نے مختلف بنائی ہوتی ہیں کسی نے کرنٹ کے لیے زیادہ کے لیے کسی نے زیادہ پاور کی سپلائی کے لیے لیکن پرپس ان سب کا سیم ہی ہے تو اس میں دیکھئے اس آئی سی میں ایسے ہوگا کہ ایک لیک اس کی یہ ہوگئی یہ آٹھ لیک کی ہے تو چھے لیک کی بھی ہو سکتی ہے یاد رکھ یہ چھے لیک میں بھی آتی ہیں تو ابھی اس آئی سی کو سب سے پہلے اس کو سٹارٹ اپ وولٹج چاہیے ساف سٹارٹ وولٹج بولتے ہیں اس کو وہ ہوتے ہیں پندرہ سے بارہ سے پیس وولٹ تک بارہ سے پیس وولٹ ڈی یہ 220 وولٹ جو ادھر سے آپ آ رہا تھا یہ دیکھئے ادھر سے ایک پیرلل جمپر لے کے آگے ایک ریزیسٹر لگایا ہو ہے یہ 1.5 میگا ہوم کا ہے تو اس پہ 1.5 سے لے کے 2 میگا ہوم تک ایک ریزیسٹر یا آپ 1.1 میگا ہوم کے دو ریزیسٹر اس طرح کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو آگے آپ کو ریکوائیڈ والٹ مل جائیں گے یہ والے ریزیسٹر اگر آپ کے خراب ہوئے ہوئے ہوں آپ ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں آئی سی کو سپلائی نہیں آرہی اور یہ ریزیسٹر آپ کے اڑ گئے ہیں کسی وجہ سے تو آپ یاد رکھئے کہ آپ تقریبا ون ون میگا ہوم کے دو ریزیسٹر لگا دی تھی یہ میں نے اوپر لگا کے رکھے ہوئے لیکن یہ ڈسکنیکٹ ہیں اب یہ 1.5 میگا ہوم کا ریزیسٹر لگا ہوئے اس کے بعد یہ کپیسٹر لگا ہو ہے فیفٹی وولڈ کا تاکہ وولٹج وہ جو ادھر سے ریزیسٹر کے ڈراب ہو کہے ہیں وہ سٹیبل رہے ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آئیسیز کے اوپر سیم قسم کے کمپورنٹ لگے ہوں ادھر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تری دیوڈ بھی لگا دی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کو کسی پاور سپلائی میں دیوڈ ملے گا کسی میں نہیں ملے گا اس آئیسی کو پریٹ ہونے کے لیے چودہ سے اٹھارہ وولڈ چاہیئے تھے تو میں نے ادھر ایک دیوڈ اس کا لگا دیا تاکہ وولٹج سٹیبل رہے اگر کسی وجہ سے ادھر وولٹج زیادہ آ جاتے ہیں آپ کا رزیسٹر شارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی آئیسی اٹھ جائے گی تو اس آئیسی کو اٹھنے کے لیے میں نے زینر ڈائیوڈ لگا دیا تو یہ آپ کے اپنے ذہن کا ہے کہ آپ اس خدانہ خاصتہ رزیسٹر آپ کا خراب ہو تو یہ اس کو بچائے گی یہ آگے فردر زینر ڈائیوڈ سے یہ آئیسی کی جو سینٹر والی دو بنز ہیں یہاں پہ آپ کو مل گیا ہے آپ کا صاف سٹارٹ وولٹج فرض کیجئے اٹھارہ وولٹ مل گیا اس کو اس کو اٹھارہ وولٹ ابھی ادھر سے مل گیا ابھی اس آئیسی نے سوچنگ شروع کر دینا ہے آٹو کے اوپر ابھی آپ اس ڈائیوڈ آئیسی کا فنکچن بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے تو یہاں پہ آپ آئیسی نے اپنا فنکچن شروع کر دینا ہے اس نے پلس ویتھ ماجیولیشن وولٹیج کی شکل میں سیگنل آگے دے دینا کس سلیک پہ دے دینا ہے اس سلیک کے اوپر یہ آئیسی نے پلس ویتھ ماجیولیشن کا سیگنل جنریٹ کر دی ہے جو سیدھا آپ کے جہاں پہ موسفیٹ لگا ہو ہے اس کے گیٹ پہ چلا جائے گا تو سوچنگ شروع ہو جائے گی اب صرف یہ وولٹیج ملنے سے سوچنگ شروع تو ہو گئی ہے لیکن یہ چیزیں بہت مایکرو 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 سیکنڈ میں کلکولیٹ ہو رہی ہیں تو آپ کے ہو سکتا وولٹیج وان ٹائم آ کے اس وقت ٹراب ہو جائیں کیوں ٹراب ہو جائیں اب اس آئی سی انہیں کچھ اور بھی فنکشن آپ نے کرنے ہے تو اس کی یہ لیگ ہے یہ ہوگی گرونڈ یہ جو فنامنا ہے وہ ہر آئی سی میں سی ہوگا اس لیے میں اس آئی سی کے اوپر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں تاب کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی آئی سی میں کمپوننٹ اردگرد مختلف ہوں گے لیکن آئی سی کام ساری اسی طرح ہی کرتی ہیں تو یہ آپ اٹھارا وولٹ آئی سی کے دے دیئے اور موسفرد پہ چلے گے اب اس کی کتنی لیکز بانگی یہ درمیان والی لیکز ہے یہ فیڈ بیک کی تو یہ آپ کے لگے گی آپ ٹو کپلر کے چار نمبر پہ اور یہ والی جو ہے یہ پہ اس نے کیا ہوا ہے کہ میں ایک ریزیسٹر لگایا ہوا اس کی ڈاٹا شیٹ ریزیسٹر ریزیسٹر ہونا چاہیے گرونڈ ہونا چاہیے تو ایسے ہے تو بعض میں ایسے ہوگا کہ آئیسی کے ساتھ گرونڈ ہوگا اگر اس سائیڈ پہ بنانے میں اس کو مسئلہ ہے تو یہ ریزیسٹر ایسے بھی لگا ہو سکتا ہے کہ ایدھر گرونڈ گیا ہو تو ایک ریزیسٹر اس نے اس کے ساتھ لگا دیا ابھی آپ کا جو ہے ایک لیگ بچ گئی ہے یہ والی اوپر والی یہاں سے آپ کو کرنٹ سینس کا سگنل مل رہا ہے کہ جو آئیسی کہہ رہی ہے کہ میں نے جو پلس ویٹ کا سگنل موسفرڈ کو دے دیا ہے موسفرڈ کرنٹ اس کی رکوائٹ ڈاٹا شیٹ سے بڑھ جائے تو وہ سوچنگ کو سٹاپ کر دیتی ہے اور اسی طرح اس کی یہ فیڈبیک والی لائن ہے اگر یہ فیڈبیک والی لائن والٹج کم یا زیادہ ہوں تو وہ اس کی سوچنگ کو اس حساب سے اپنی سوچنگ کو بڑھا دیتی ہے فرض کیجئے کہ والٹج مجھے چاہیے 5 اور ادھر والٹج آرہے ہیں 3 تو وہ کیا کرے گی تھوڑی سی اپنی سپیڈ بڑھائے گی سوچنگ کی تاکہ یہ 3 والٹ 5 والٹ بن جائے اور اگر یہاں پہ والٹ آرہے ہیں 7 اور یہ پھر فیڈبیک سے یہ سنس کرے گی کہ والٹج تو زیادہ ہیں تو یہ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا کام کر لے گی اور اس کو 5 والٹ بنانے تک وہاں پہ آ جائے گی اب دیکھئے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تو اس آئی سی کے ہم نے ادھر دے دیا آئی سی پہ ہم نے دے دیا یہ زینر کے جو لیول ہے اس لیول سے زیادہ پلس ویڈ ماجیولیشن کو جنریٹ نہ کرے یا سپائک نہ آ جائے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو یہ آپ کا موسفرٹ شارٹ ہو جائے گا کیونکہ موسفرٹ کی بھی ایک وہ ہے ڈاٹا شیٹ ہے کہ یہ تک یہ سگنل کو برداشت کرے گا تو اس لیے ادھر زینر لگایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ ہائی نہ ہو جو اس کی میکسیمم ویلیو ہے تو یہ اس کے بعد یہ دیکھئے یہ گرین ہے یہ گرین لائن سیدھی آپ کے ادھر آکے اپٹو کپلر کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ گرین لائن آپ کے اپٹو میں نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے بڑھا کر یہ لگائے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا ایس ایم ڈی پیسٹر یہاں پہ لگا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ اس کا ایک اینڈ گرونڈ ہوتا ہے یہ اس کا پرپس صرف اتنا ہوتا ہے جو فیڈ بیٹ آرہے ہیں وہ سٹیبل سے والٹج گرونڈ ہوئے اس ٹو وارڈ کے ریزسٹر کے ذریعے تو ادھر ایک ریزسٹر اور لگایا ہوتا ہے جو جتنی اس کی کرنٹ سنس اس کو رکوائیڈ ہے تو یہ ادھر سے والٹج کو ڈراب کر کے ادھر پھر ایک کپیسٹر دیکھی یہ لگایا ہوا ہے اس کا گرونڈ پہ آئیسی گرونڈ کے ساتھ ادھر سے لگا ہو ہے تو اس کا بھی کام یہ ہے کہ جو کپیسٹر کا جو ریزسٹر کے بعد لگایا ہوتا ہے اور گرونڈ کیا ہوتا ہے اس کا پرپس فیلٹریشن بھی ہوتا ہے اور سٹیبل رکھنے کا بھی ہوتا ہے تو ادھر سے یہ بلیک وائر آپ کی گئی کرنٹ سینس والی لائن پہ جا کے لگ گئی تو آپ کو کرنٹ سینس شروع ہو گیا اس نے بتانا اب یہ جو جتنی چیزیں آپ میں نے بتائی ہیں یہ ذہن میں رکھ لی تھی ان میں سے کوئی ایک فنکشن بھی کام نہیں کرے گا سوائے فیڈ کو بڑھا دیتی ہیں یا کام کار دیتی ہیں اپنی مرضی سے دینا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ اگر کرنٹ سینس نہیں ملتا تو تاب بھی آئی سی آپ کا فنکشن کرنا بند کر دے گی اگر آپ کی ادھر سے کرنٹ سینس کے بعد یہ پلس ویت ماجولیشن کے ذریعے ادھر سے والٹج ٹرانسفارمر سے نہیں آتے یہ دیکھئے یہ ابھی ٹرانسفارمر کو آگے فردر ایکسپلین کرتے ہیں آئی سی نے ساف سٹارٹ والا کام تو کر دیا آپ کا ساف سٹارٹ ادھر سے ایک دفعہ والٹج مل گئے ابھی ان والٹج میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس کو فردر کنٹینی کر سکیں تو اس کے لیے مضبوط قسم کے اس کو وولٹج چاہیے فیڈبیک تو اس کا کام ہر ٹرانسفارمر میں ایک اکزلری وائنڈنگ بھی ہوتی ہے جس میں والٹج انڈیوز ہوتے ہیں تو وہ اس سیم اٹھارہ وولٹ جو ہیں اس کی اکزلری وائنڈنگ میں جنیٹ ہوں گے اس ٹرانسفارمر کی ایک لیک کو گرونڈ کر دیا جاتا ہے یہ والی لیک گرونڈ ہے ٹرانسفارمر کی یہ والی لیک ادھر سے آگے یہ دیکھئے گرونڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اکزلری کی ایک گرونڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور یہ ریڈ ہوگا تو یہ ڈائیوڈ کے ذریعے ٹھارا وولٹ ادھر سے ہوتے ہوئے آپ کے اسی لائن پہ جا کے مل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ریزیسٹر ہوگیا ریزیسٹر سے فالو کرتے ہوئے یہ والی وائر آپ کی اسی جگہ پہ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور سپلائی شروع جاتی ہے اب اگر آپ کے اکزلری وولٹ نہیں آرہے اکزلری وولٹ آپ کے نہیں آرہے تو پھر کیا ہوگا آئی سی آپ آخر پہ 5 وولٹ مل جائیں گے آپ چیک کریں گے پھر چلے گے آپ ادھر پاور سپلائی میں 5 وولٹ آٹ پہ دیکھیں گے ایک دفعہ وولٹ آ جائیں گے یا شاید اگر اس کی سوچنگ کی سپیڈ تنی ہے تو ایک دفعہ بھی نہ آئیں تو ایک دفعہ آپ مل جائیں گے اور اگر اکزلری وائنڈنگ آپ کی خراب ہو چکی ہے اگر آپ کی یہ موس فٹ اور ریزسٹر خراب ہو چکا ہے اور اس کو وولٹ اتر نہیں مل پا رہے تو تب بھی وہ سٹارٹ نہیں ہوگی تو یاد رکھئے کہ یہ ایک اگزلری وائنڈنگ جو ٹرانسفارمر کی ہوتی ہے اس کے ادھر ایک ڈائیوڈ اور ایک ایسے ریزسٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہوتا سیمپلی ایسے ہوتا ہے میں آپ کو ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ٹرانسفارمر سری ذرا صحیح بنا دیتے ہیں یہ ٹرانسفارمر کی پرائمری وائنڈنگ ہو گئی اور ادھر اگزلری وائنڈنگ ہوتی ہے تو پرائمری وائنڈنگ سے تو سوچنگ کے بعد ادھر سیکنڈری میں فائی وولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کے لیکن یہ جو اگزلری وائنڈنگ ہے اس اگزلری وائنڈنگ کا ایک اینڈ گرونڈ ہو جاتا ہے ایک اینڈ آپ گرونڈ ہو گیا اور دوسری پہ ایک ڈائیوڈ لگی ہوئی ہوگی اور ڈائیوڈ کے بعد ریزسٹر ہوگا جو سیدھا اسی کے اوپر جائے گا اور ایک بات اور بتاتا آپ کا جو آگے پی ایف سی پاور آن کا جو سیکنل ہوگا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی اسی جگہ سے لیا جاتا ہے یہاں پہ ایک ڈائیوڈ اور لگا کے ریزسٹر لگا کے تو وہ پاور آن والا سیکنل بھی اسی کے ذریعے کنٹرول ہو کے آگے جاتا ہے وہ آگے ہم فرطر جب ڈرا کریں گے سرکٹ تو انشاءاللہ پڑیں گے تو ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر وولٹیج دیکھ لیتے ہیں 5 وولٹ میٹر آوٹپٹ پہ آ رہے ہیں ابھی ہم دوسرا ملٹی میٹر لے کے جو میں نے آپ کو بریف کی ہے اس کے وولٹیج دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ ایک اینڈ میں نے گرون پہ لگا دیا ادھر ایک اینڈ گرون پہ لگا دیا ٹرانس فارمر کی پرائیمری جہاں پہ وولٹیج ان ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھ یہ 300 وولٹ ان ہو رہا ہے یہ 300 سو وولٹ ایسے گھوم کے اس دوسری لائن پہ آ گیا ہے ادھر سے یہ موسفر پہ 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 آگے سوچی شگر ہوگی اب یہ موسفر کے آگے میں وولٹیج میر نہیں کر سکتا شرف آئیسلوسکوپ پہ میر ہوں گے یار رکھئے اس ریزسٹر کے ساتھ میں میر نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ ہائی فریکنسی پہ سوچنگ ہو رہی ہے ادھر نہیں چیک کیا جا سکتا آئیسلوسکوپ پہ ہی چیک ہوگا کیونکہ میٹر اس جگہ پہ چیک کیا جا سکے اس کے بعد ہم فرطر آگے جاتے ہیں تو یہ دیکھ یہ کچھ والٹج آرہے ہیں ریزیسٹر کے بعد یہ کرنٹ سینسور ہو رہا ہے ادھر سے تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں ادھر کچھ نہ کچھ آئیسی کو مل رہا ہے تو اس کے بعد فرطر آجاتا یہ پلس ویتھ ماجولیشن کا سگینل پلس ویتھ ماجولیشن بھی آپ آئیسلوسکوپ کی مدد سہی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا آگیا چیک کرتے ہیں ادھر سے کتنے وولٹ آئیسی کو انہو ہو رہے ہیں اگر ریوائنڈنگ سے یہ دیکھ سکتے آرہے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈرائیور سرکٹ ہے ادھر سے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے ابھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ کا ڈرائیور سائیڈ بے کام ٹھیک ہے اب اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا موسفٹ خراب ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ آئی سی کو بھی خراب کر دیتا ہے تو آپ نے جب بھی بدلنا ہے موسفٹ اور آئی سی دونوں کو بدلنا اس میں ابھی ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں کورس رائب کی ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو بعض دوستوں کو نہیں بتا ہوتا وہ کوسچن کرتے ہیں پھر کمنٹ پہ کہ یہ کیسے ہے تو اس لئے میں یہ ساتھ چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہوں کیونکہ کورس کا مطلب یہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتائی جائے تو یہ آئی سیز اور موسفر تو مل جاتا ہے اس کا ایکوولنٹ بھی مل جاتا ہے لیکن آئی سیز کا ایکوولنٹ نہیں ہوتا آئی سی اگر آپ بدلیں گے تو سیم نمبر کی بدلیں گے اگر آپ کوئی اور آئی سی لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے جس میں نے بتا جتنے بھی کمپوننٹ ہیں وہ سب کے سب آپ کو چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ ہر مینیفیکچر نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آئی سی کے ساتھ کون سا کپیسٹر کون سا رزیسٹر اور کتنے ویلیو کا لگنا اگر آپ آئی سی کو بدلتے ہیں کسی اور ویلیو اس کے ساتھ تو آپ بدل سکتے ہیں لیکن آپ اس کی ڈاٹا شیٹ کو نکالیں گے آئی سی کو اور اس کے ارد جتنے ویلیو کا پیسٹر رزیسٹر لگا وہ ساری چیزیں آپ کو منٹین کرنا ہوگی اور کرنٹ تو جو اس کا پاور ہے وہ تو آپ نے لازمی میچ کرنی ہے پرانی مالی آئی سی گزار اور موس سوٹ بھی اگر آپ دوسرے نمبر کا لگاتے ہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے ایکولنٹ آویلیبل ہیں اس کے بعد ابھی ہم سیکنڈری سائٹ پہ جاتے ہیں سیکنڈری سائٹ پہ ابھی آپ کی سوچنگ شروع ہوگئی سیکنڈری سائٹ پہ ابھی آپ ٹانس فارمر ہے ٹانس فارمر نے کیا کیا یہ دیکھ یہ فائی وولٹ ابھی تک آرہے ہیں سیکنڈری سائٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کی وائنڈنگ ہوگی جسٹ یہ دیکھ یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہوگی تو اس میں جو ایک ہے وہ آپ کی ہو جائے گی گرونٹ ایک آپ کا جو جانا پائی پٹینشل کرونڈ ہو جائے گا دوسری پہ آپ کے فائی وولٹ بن جائیں گے اب یہ فائی وولٹ کو منٹین رکھنے کے لیے سیکنڈری سیکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ یہ فائی وولٹ ہی رہیں کام یا زیادہ نہ ہوں